دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھٹویں ٹروفی کے لیے چننہی کی ٹیم ہے تیار میدان پر پھر سے گجرے گا ماہی کا پرحال جیان دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کی تیاری میں چننہی کی ٹیم لگ چکی ہے اس دوران مہیندر سنگھ دھونی کے کھیمے میں کئی بڑے ستارے ہیں اس دوران اس آئی پیل کے لیے مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور اس بیچ مہیندر سنگھ دھونی نے ٹیم کے اندر دنیا کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر کا ٹیم میں شامل کیا ہے ساتھ میں جونئر رینہ کے بھی ٹیم میں انٹری کرا دی ہے اور ایک ایسی پلئنگ الیون دیار کی ہے جس کو دیکھ کر آپ کے بھی پیرے طلعے زمین کھیسک جائیں تو آخر کارہ آئی پیل دوزار چوبیس کے لیے مہیندر سنگھ دھونی نے چنڈر کی ٹیم میں کون سے بڑے بدلاؤ کی ہیں تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلئنگ الیونگن کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جانے نیکلی ویڈیو کو پرائنڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی براد پولی اور روی شرما میں کون ہے آئی پیل کا سب سے مہان کھلاڑی اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں مات راٹھ دن سے کم سمیہ کا وقت باقی رہ گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے بی سی سی آئی نے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے دو چورن میں کارکرم کی اعلان کرنے کی گوشنہ کی ہے ایسے میں پہلے چورن کے لیے سترہ دن میں اکیس میچ کے کارکرم کا اعلان ہو گیا ہے ایسے میں بائی پیل دوزار چوبیس کا اپننگ میچ بائیس مارچ کھونے والا ہے جو چناؤں بنام بینگلورو کے بیچ ہوگا ایسے میں اس میچ کے شروع ہونے کے ساتھ آئی پیل کا رومان شروع ہو جائے گا ایسے میں اس میچ کی تیاری کے لیے چناؤں کے کپتان مہیندر سنگھ دھونی چناؤں پہنچ کربا کی خراریوں کے ساتھ تیاری میں لگ چکے ہیں تو دوسری طرف بینگلورو کی ٹیم کا خراری بے تیاری میں لگ گیا ہے لیکن اس بیچ مہیندر سنگھ دھونی ہے حسائی پیل دوزار چوبیس کے اپننگ میچ کے لیے اپنی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے مجبوط پلینگ لیون کا اعلان کر دیا جس کے چلتے ہوئے اپننگ میچ میں بھی جیت درج کر سکتی ہے دراصل مہیندر سنگھ دھونی نے انٹرویو کے دوران اپنی پلینگ لیون کا اعلان کیا جس میں انہوں نے اپنی پلینگ لیون کے اندر اپننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ریتراج گائے کوارڈ کو شامل کیا جنہوں نے پچھلے سال چینائی کی ٹیم کو چیمپئن بنانے میں مکہ بھوم کا نبھائی تھی ایسے میں ایک بھائی پھر سے ان کے اوپر بہتر پردوشن کرنے کی ذمہ داری ہے اس کلابہ مہیندر سنگھ دھونی نے دوسرے سلامی بھلے باج کے روپ میں رچن روین کو موقع دیا ہے کیچان کاریکلے بتا دے ڈوین کونوے حالی میں آسٹریلیا کے خلاب سیریز کے دوران چھوٹ کے چلتے میں ایسے باہر ہوئے تو ایسے میں اب ان کا آئی پیل سے باہر ہونا بھی کنفرم ہو گیا ایسے میں اب ان کی جگہ پر روین کو ورلڈ کپ میں بہتر پردوشن کرنے کے قائن اوپننگ کرنے کا موقع اب یہاں پر ملنے والا ہے اس کے علاوہ مہیندر سنگھ دھونی نے تیسرے نمبر پر بھلے باجی کرنے کے لیے ٹیم کے سبسن بھوی بلے باج میں سے ایک اجنک رہانے کو شامل کر لیا ہے اجنک رہانے نے پچھلے سیجن میں چننے کی ٹیم کو مجبوطی دلائی تھی ایسے میں ایک بار پھر سنگوں پر بہتر پردوشن کرنے کی ذمہ داری ہے حالکہ اجنک رہانے اگر خراب پردوشن کرتے ہیں تو مہیندر سنگھ دھونی سمیر رجوی کو ٹیم کے اندر شامل کر سکتے ہیں جو میرٹ سے آتے ہیں اور یو پی کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے تو بھانی پردوشن کر بہترین گنباجی کے ساتھ بہتر بلے باجی کرنا جانتے ہیں ایسے میں جونیر رہنا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے چلتے ہیں ان کا بھی پتہ ارپنسی جن میں ہو سکتا ہے وہی مہیندر سنگھ دھونی نے چار نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ایک ڈیلیل مچل کو شامل کیا ہے جو اپنی شاندار بلے باجی کے ساتھ شاندار گنباجی کر سبھی کو پرابط کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے مہیند علی کو شامل کیا ہے جو اپنی شاندار گنباجی کے ساتھ بلے باجی سے سبھی کو پرابط کر سکتے ہیں ایسا بھی ان کے اوپر دونوں کے اوپر اتریک تزمہ داری رہنے والی ہے فائی مہیندر سنگھ دھونی نے چھائی نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے شیو امدوے کو شامل کیا ہے جو بہترین بلے باجی کرنے کے ساتھ شاندار گنباجی بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے ربین جڑے جا کو موقع دیا گیا جو بہترین گنباجی کے ساتھ بہتر بلے باجی کر ٹیم کو مجبوطی دلا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں مہیندر سنگھ دھونی نے آٹھ نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں بکٹ کیپر کی بھومن کا بھی یہی نہیں بھائیں گے مہیندر سنگھ دھونی نے اسپن گنباج کے طور پر مہیش کو شامل کیا ہے جو اپنی شاندار گنباجی سیسا بھی کو پربابت کر سکتے ہیں اس کلابہ مہیندر سنگھ دھونی نے تیج گنباج کے طور پر دیپکچار شاردل تھاکور تشاردش پانڈے کو شامل کیا ہے جہاں پر یتینو گنباج اپنی شاندار گنباجی کے ذریعے ویروتی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں ایسے بہن گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ مہیندر سنگھ دھونی چین اے کو چھٹی بھی بار چیمپنن ملانے اتریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اور سی بی کے خلاب چین اے کی ٹیم کی پلئنگ لیون کیا ہو سکتی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ایپیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب ماتر دس دن سے بھی کم کا سمیہ باقی رہ گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایپیل دوزار چوبیس کے سبھی میچ میں کاررکرم کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے پی سی سی آئی نے ایپیل دوزار چوبیس کے کاررکرم کا اعلان شروعاتی سترہ دن کے لیے کیا ہے جہاں ایک کس میچ کے کاررکرم کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ لوگ سبا کے چناب ہونے کے کارن کاررکرم کے اعلان کرنے میں دیری ہوئی اور دو حصوں میں کاررکرم کا اعلان کیا گیا ایسے میں آئی پیل دوزار چوبیس کا اوپننگ میچ بائیس مارچ کو ہونے والا ہے جو چیننی بنا بینگلور کے بیچ ہوگا ہے ایسے میں اس میچ کے شروع ہونے کے ساتھ آئی پیل کا رومانچ شروع ہو جائے گا اور اس میچ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی لیگ کی جنگ پرارمب ہو جائے گی جس کا اوپننگ میچ ویرات کولی اور مہندر سنگھ دھونی کے ٹیم کے بیچ کھیلا جانے والا ہے اور تو آئیے اس اوپننگ میچ کے بارے میں ہم آپ کو آکڑوں کے ساتھ چرچہ اس ویڈیو کے اندر کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو چیننی اور بینگلور کے بیچ اب تک اکتیس میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بینگلور کی ٹیم نے ماتر دس میچ میں جیت حاصل کیے تو وہیں چیننی کی ٹیم کو بیس میچ میں جیت ملی ہے اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے ایسے میں دونوں کے بیچ ایک بار پھر سے رومانچک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہیں دونوں ٹیم کے بیچ اوپننگ میچ چیننے کے گھرے لو میدان چیدنبرم سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں تیاری میں لگی ہوئی ہیں اس میدان میں آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو اس میدان پر چھیتر آئی پیل میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چھیالیس میچ پہلے بیٹنگ کرنے والی اور تیس میچ بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو وہیں اس میدان پر اوسط سکور 164 رن کا ہے اس کے علاوہ اس میدان پر بینگلور اور چیننے کے بیچ سات میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چیننے کی ٹیم نے چھ میچ میں جیت حاصل کی ہے وہیں صرف ایک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملائے دوستو بینگلور اور چینے کے بیچ رومانچک میچ چینے کے گھرے لو میدان چیدنبرم اسٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے اس میدان کی پچ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میدان پر اسپن گیند بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر گیند کافی زیادہ بہترین طریقے سے گھومتی ہے اور بلے بازوں کو کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ تیز گیند بازوں کو بھی یہاں پر کافی زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ اس پچ کی دھیمی پچ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے ایسے میں اگر بلے باز میدان پر سمیں بتاتا ہے تو وہ بڑا سکور کر سکتا ہے لیکن گیند باز کا یہاں پر دب دبا رہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی کپتان اس میچ میں ٹاؤس جیتے گا وہ پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرے گا کیونکہ آکڑوں کے مطابق پہلے بلے بازی کرنے والے ٹیم میں زیادہ میچ جیتے ہیں تو وہیں میچ والے دن موسم سادھارن رہنے والا ایسے میں میچ کے دوران بارش کے سمبھاونا بلکل نہ کے برابر اب دکھائی دے رہی ہے دوستو دونوں ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو چینے کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے ریتوراج گائک وارڈ اور روی رویندر کو کھیلنے کا موقع ملے گا دونوں ڈیوان کونوے چوٹ کے چلتے باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اجنگ کے رہانے کھیلتے دکھائے دیں گے تو وہیں چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے کپتان بہیندر سنگھ دھونی اتر سکتے ہیں تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں شیوام دوبے ڈیرل میچیل موین علی اور رویندر جڑے جا کو شامل کیا گیا ہے جو بہترین گین بازی کے ساتھ بہترین بلے بازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپنر کے طور پر مہش تیکشنا کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں تیز گین باز کے طور پر دیپک چہر اور شاردل تھاگر کو اب شامل کیا گیا ہے جو بہتر گین بازی کر جیت دلا سکتے ہیں تو وہیں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے اب کپتان فاف ڈپلیسز اور ویرات کوہلی کھیلتے ہوئے پچھلی بار کی طرح دکھائے دیں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کیمرون گرین کو شامل کیا گیا ہے جو ممبئی سے ٹریڈ ہو کر آئے ہیں جو بہترین بلے بازی کرنے کے ساتھ بہترین گین بازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چار نمبر پر بلے باز رجت پارٹیدار کو کھیلنے کا موقع ملے گا تو وہیں پانچ نمبر پر وکٹ کیپر دنش کارتک کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ چھے نمبر پر آل راؤنڈر کے طور پر گلین نکس ویل کو شامل کیا گیا ہے جو بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گین بازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپینر کے طور پر کرن شرم اور احمان شو ڈگر کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تیز گین باز کے طور پر اباکاش دیپ، الزری جوسیف اور بحمد سراش کو شامل کیا گیا ہے یہ اپنی گین بازی سے جیت دلا سکتے ہیں دوستو چیننی اور بینگلور کے بیچ اوپننگ میچ بائیس مارچ کو چیننی کے چدنبرم کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو بھارتیہ سمنوسار رات آٹھ بجے سے پرارمب ہوگا اور اس دوران چھ بجے سے لائیو سٹریمنگ پرارمب ہونے والی ہے کیونکہ اس میچ سے پہلے اوپننگ سیرمنی بھی آئیو جت ہونے والی ہے تو وہیں ٹوس کا سمیں ساڑھے ساتھ بجے کا رہنے والا ہے ساتھ میں میچ آٹھ بجے سے پرارمب ہوگا اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ آپ ٹی وی پر سٹار سپورٹس نیٹ ورک پر دیکھ سکتے ہیں اور آن لین سٹریمنگ میں جیو سینیما اس کا مفت میں لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے والا ہے جس کا آنند مفت میں آپ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چینی اور بینگلور کے بیچ اس میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دوستو جیزا کہ آپ کو بتائے آئی پیل دوزار چوبیس کی تیاری میں سب ہی ٹیم لگ چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس بار کے آئی پیل دوزار چوبیس کا شبھارم بائیس مارچ اسے بینگلور اور چینی ٹیم کے ساتھ چینی کے میدان پر شروع ہونے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم تیار ہو چکی ہیں اس دوران ممبئی کی ٹیم اپنا پہلا میچ گجرات کے خلاف کھیلنے والی ہے لیکن اس بیچ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ممبئی کی ٹیم کے پورف کپتان روہی چھرما انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران انتیم ٹیسٹ کے انتیم دن چھوٹ لگنے کے کارن باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ان کے آئی پیل سے باہر ہونے کی خبر سامنے آئی ہے جس کو سنکر ہاردک پانڈیا کافی زیادہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اب حیران کر دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ہاردک پانڈیا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہی چھرما کا آئی پیل سے باہر ہونا ممبئی کی ٹیم کے لیے کافی بڑا جھٹکہ ثابت ہوا ہے کیونکہ روہی چھرما ممبئی کی ٹیم کے مہتوپونٹ کھلا رہی ہیں حالانکہ وہ اس سمیں ٹیم کے کپتان نہیں ہیں لیکن انہوں نے جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کے لیے بہتر پردرشن پچھلے کچھ سمیں میں کر کے دکھایا ہے اسی کے چلتے روہی چھرما کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے حالانکہ روہی چھرما سے بہتر بلے باز اس سمیں آئی پیل کی ٹیم کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں اگر روہی چھرما کے باہر ہونے سے اگر کسی کو سب سے زیادہ سمسیا ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ممبئی کی ٹیم ہے کیونکہ ممبئی کی ٹیم کو معلوم ہے روہی چھرما کے چلے جانے سے ان کی ٹیم کے اندر انوباف کی کمی ہو جائے گی اور ٹیم کے مضبوط استحتی اب کمزور استحتی کی طرف بڑھنے لگے گی ایسے میں روہی چھرما کے باہر ہو جانے سے اب ممبئی کو کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس روہی چھرما کے علاوہ بھی کئی بہترین کھلاری موجود ہیں لیکن جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کے بلے بازوں نے روہی چھرما سب سے اوپر آتے ہیں ایسے میں روہی چھرما کے باہر ہونے سے ہماری ٹیم کو کافی بڑا جھٹکا لگ گیا ہے لیکن اب مجھے دیرے دیرے سننے میں آ رہا ہے جس دن سے میں ٹیم کا کپتان بنا ہوں اس دن سے لگاتار خبر سامنے آ رہی ہے کہ روہی چھرما یادف ٹیم کا چھوڑ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بہانہ بنانے کے ساتھ اس بار کے آئی پیل کو مز کر سکتے ہیں اور اب ان کے آئی پیل سے باہر ہونے کی خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے باہر ہونے سے اب ہماری ممبئی کی ٹیم کو دکت کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے اور یہ میرے خلاف بڑا ناٹک رچا گیا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہی چھرما کا آئی پیل سے باہر ہونے کا یہ سب ناٹک ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب ماتر دس دن کا وقت رہ گیا کیونکہ اس آئی پیل دوزار چوبیس کا شبہ رمب 22 مارچ سے چیننے اور بینگلور کے اوپننگ میچ کے ساتھ ہونے والا ہے جس کے لئے سب ہی ٹیم اپنی تیاری میں لگ چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں بی سی سی آئی نے اس بار کے آئی پیل کے کار رکرم کو دو حصوں میں باٹا ہے جہاں لوگ سبت چناؤ کے قارن شروعاتی کس میچ کے کار رکرم کا اعلان بی سی سی آئی نے کر دیا ہے ایسے میں اب آئی پیل دوزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے آئی پیل کی سب ہی ٹیم کو کئی بڑے جھٹکے لگ چکے